السلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پریشانیوں کو دور فرمائے کسی کی ذات کا محتاج نہ کرے اپنی ذات کا محتاج رکھے آمین اللہم آمین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا تین منٹ کا وظیفہ بتانے والا ہوں جس وظیفے کو اگر آپ خاموشی کے ساتھ کر لیتے ہیں بینہ کسی سے بات کیے اگر آپ اس وظیفے کو خاموشی کے ساتھ کر لیتے ہیں تو یہ تین منٹ کا جو عمل ہوگا اسے آپ کو یہ عمل کرنے کے بعد جو آپ کی محبت ہے اسے یہ آپ کی محبت میں بے چین کر دے گا اور اس انسان کو مجبور کر دے گا آپ سے محبت کرنے کے لیے آج میں آپ کو اتنا زیادہ طاقتور وظیفہ بتانے والا ہوں جس وظیفے کو آج تک جتنے لوگوں نے بھی کیا ان لوگوں نے اس میں اپنی محبت کو حاصل کیا اور یہ وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس کو کرنے میں ایک گھنٹہ لگے دو گھنٹے لگے وظیفہ بہتی چھوٹا سا مختصر سے وقت میں کیا جا سکتا ہے تین منٹ کا یہ وظیفہ ہے اگر آپ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں ایک ایسی چیز جس کو اگر آپ اکیس بار پڑھ لیں جو چیز میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اکیس بار پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے جو آپ کا محبوب ہے آپ سے محبت نہیں کرتا آپ سے بات نہیں کرتا تو وہ شخص آپ سے محبت بھی کرنے لگے گا آپ سے بات بھی کرنے لگے گا جو اس کے دل میں ناراضگی ہو گئی ہے وہ ناراضگی اس وظیفے کے ذریعے ختم ہو جائے گی جو نفرت ہے وہ نفرت محبت میں بدل جائے گی اس وظیفے کو کرنے کے بعد جس کے لیے بھی آپ اس کو کرتے ہیں وہ آپ سے بنا بات کرے رہ نہیں پائے گا رک نہیں پائے گا اور وہ انسان ایسے تڑپے گا آپ کے لیے جیسے پانی کے لیے مچھلی تڑپی ہے اسی طرح سے وہ آپ کو پانے کے لیے تڑپنے لگے گا اتنی ہی بڑی قسموں کے اندر کیوں نہ ہو سات تالوں کے اندر بند کیوں نہ ہو یہ وظیفہ کرنے کے بعد ہر قسم کو توڑ کر آپ کے پاس بھاگا چلائے گا ہر تالوں کو توڑ کر آپ کے پاس بھاگا چلائے گا اور آپ کو پانے کے لیے وہ سب کچھ جھوڑ دے گا اگر آپ نے اس وظیفے کو کر لیا تو چاہیں آپ کا شوہر ہو آپ کی بی بی ہو کسی کے چکر میں پڑ گیا ہو یا آپ کا جو محبوب ہے چاہیں وہ لڑکا ہے لڑکی ہے اس نے آپ سے بات کرنا بند کر دیا اس کے دل میں محبت ختم ہو گئی ہے تو اس وظیفے کو آپ ایک بار کر لیجئے میرے کہنے سے یقین جانئے یہ اتنا زیادہ طاقتبر وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو ایک بار کرنے سے ہی کامیابی مل جاتی ہے اور بچھڑی سالوں پرانی محبت ریوٹی ہوئی محبت کوئی ہوئی محبت اس وظیفے کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے بہت پاورفل وظیفہ ہے محبت کی دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتبر وظیفہ یہی ہے تو جو لوگ بھی اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں اپنے پیار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی سے اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو دیکھیں آخر تک دیکھیں اس کو سمجھیں جو جب میں اس ویڈیویں بتاؤں گا اس کے بعد اگر اس کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی بشرت ان کا نیک اور جائز مقصد ہونا چاہیے کسی بھی نہ جائز مقصد کے لیے اس کا استعمال نہیں کرنا ہوگا بہت آسان سا وظیفہ ہے ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے میں جیسا جیسا آپ کو بتاؤں گا آپ کو ویسا ہی کرنا ہے بہت آسانی کے ساتھ یہاں پر میں آپ کو سب کچھ لکھ کر دکھاؤں گا ہندی میں لکھ کر دکھانے والا ہوں تاکہ ہر کسی انسان کی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے تو آپ کا کام صرف اتنا ہے اگر آپ محبت کو اپنی پانی کے لیے ایسا وظیفہ ڈھونڈ رہے ہیں جو میں بہت آسانی کے ساتھ کر لوں اور ایک بار کے کرنے سے ہی مجھے کامیابی ملے اور جل سے جل کامیابی ملے تو آج آپ کی دل کی خواہش پوری ہونے والی ہے آپ کا پورا کام بننے والا ہے یہ وظیفہ ایسا ہی ہے بس آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں جیسا جیسا بتایا جائے گا اس کو سمجھیں اس کے بعد اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو میں سو فیصد گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو اس میں کامیابی ضرور ملے گی تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں آپ کو اس وظیفہ کو کس طرح سے کرنا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو اس وظیفہ کو کرنے کا وقت بتا دوں اس وظیفہ کو کرنے کا جو وقت ہوگا وہ اس کا رات کا ہوگا یعنی کہ رات میں جب آپ سونے کے لیے جائیں تو اس وقت میں آپ اس وظیفہ کو کریں آپ چاہیں آپ رات میں دس بجے سوتے ہیں گیارہ بجے سوتے ہیں بارہ بجے سوتے ہیں ایک بجے سوتے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے رات میں جب آپ سونے کے لیے جائیں گے تو اس وقت میں ہی آپ کو اس وظیفہ کو کرنا ہے سونے سے دس سونے سے پہلے تین سے چار منٹ پہلے بیٹھ کر اس وظیفہ کو کر لیں اور اس کے بعد آپ جا کر سو جائیں رات میں چاہیں تو عیشہ کی نماز کے بعد بھی اس وظیفے ہو کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ رات میں سونے سے پہلے کرنا چاہیں تو رات میں سونے سے پہلے بھی کر سکیں دن میں نہیں کرنا رات میں ہی آپ کو اس کو کرنا ہوگا وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو کرنا کچھ ہی ہوگا میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے آپ کو تین بار شروع میں درود پاک پڑھنی ہے اب بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں ہم درود پاک کونسی پڑھیں ہمیں ایک درود پاک کو یاد نہیں ہے یا بہت سے لوگ کو کوئی درود پاک یاد بھی ہوتی ہے تو اگر آپ کے کوئی درود پاک یاد ہے تو آپ جو بھی آپ کے درود پاک یاد ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر ہندی میں ہرے پردے پر سب سے چھوٹی درود پاک دکھائی جارہی ہے اس درود پاک کو آپ تین بار پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے پڑھنا overturn ہے میں آپ کو پڑھ کر بتا دوں یہ لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہو گئی پھر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو بار ہو گئی پھر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین بار ہو گئی اس طرح سے یہ چھوٹی سے درود پاک کو آپ تین بار پڑھ لیں بہت آسانی کے ساتھ آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں تین بار جب آپ اس درود پاک کو پڑھ لیں اس کے بعد اب جو وہ یہاں پر میں آپ کو لکھ کر دکھانے والا ہوں اسی کو آپ کو 21 بار پڑھنا ہوگا میں ہندی میں لکھ دیتا ہوں پہلے میں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس کو پڑھ کر بتاؤں گا کہ آپ کو اس کو پڑھنا کس طرح سے ہوگا پڑھنے میں بالکل گلتی نہیں کرنی یہ لکھا محبتن اس کو دیکھ کر یہ آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ کتنی پاور رکھتا ہے یہ لکھا محبتن اور یہ دوسرا یہاں پر آپ کا آ جائے گا فداتن محبتن فداتن یا اللہ یہ ہو گیا اتنا ہی آپ کو ایک اس بار پڑھنا آپ سوچیں محبتن فداتن یا اللہ محبتن فداتن یا اللہ اس طرح سے اکیس بار پڑھنے میں کتنا سا وقت لے گا مشکل سے مشکل چار یا پانچ منٹ اس سے زیادہ نہیں لگے گا تین منٹ میں بھی اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں کرنا کچھ یوں ہے کہ جس کے لئے کر رہے ہیں اس کا تصور اپنی دل میں رکھیں دماغ میں رکھیں تین بار شروع میں درودے پاک پڑھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ کی سکرین پر دکھائی جاری ہے تین بار پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے محبتن فداتن یا اللہ یہ ایک بار ہوا پھر پڑھیں محبتن فداتن یا اللہ یہ دو بار ہو گیا پھر پڑھیں محبتن فداتن یا اللہ یہ تین بار ہو گیا اسی طرح سے آپ کو اس کو اکیس بار پڑھنا ہے جب آپ اس کو اکیس بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو آخر میں پھر سے تین بار درودے پاک پڑھنی ہیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑی تھی آپ کے سکرین پر بھی دکھائے جاری اتنا ہی وظیفہ کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کو ایک بار اس شخص کا نام لینا ہے جس کے لیے آپ نے اس وظیفہ کیا ہے جاہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے مرد ہے عورت ہے آپ کا پیار ہے جو بھی ہے اس کا ایک بار نام لیں اور اپنے سینے پر آپ کو فوق مار لینی ہے تین بار یہاں پر آپ کا وظیفہ پورا ہو گیا اب آپ خود سوچیں کہ اتنا سا وظیفہ کرنے میں آپ کو وقت ہی کتنا سا لگے گا اور زیادہ مشکل نہیں ہے ہر کوئی اس کو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے زیادہ مکشت کرنے کی آپ کو اس میں ضرورت نہیں پڑے گی اتنا وظیفہ آپ کا لیجئے یقین جانئے یہ اتنا زیادہ طاقت بر وظیفہ ہے کہ دنیا میں انسان کتنا ہی دور کیوں نہ ہو آپ سے یہ وظیفہ اس پر جا کر اثر کرے گا وہ انسان آپ سے بات کرنے آپ سے ملنے اور آپ سے محبت کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا یہ وظیفہ اس کو اتنا محبت میں بیچین کر دے گا کہ وہ آپ سے محبت کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا اس کو سکون نہیں آئے گا آپ سے بھی نہ بات کریں اس وظیفہ کو اسی طرح سے تین دن کرنا ہے میں آپ کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں صاف صاف اس کی مدد تین دن کی ہے جس طرح سے آپ پہلے دن اس وظیفے ہو کرو گے اسی طرح سے اس کے اگلے دن اور اسی طرح سے اس کے تیسرے دن اگلے دن تین دن آپ لگتار اس وظیفے ہو کر لیں تین دن سے پہلے ہی اس کا اثر مل جائے گا لیکن اس کی مدد تین دن کی ہے تو آپ کو اس کو تین دن اسی طرح سے کرنا ہوگا کچھ بھی الگ نہیں کرنا ہے جیسا بتایا ہے ویسے ہی کریں رات کا وقت ہوگا رات میں سونے سے پہلے ہی اس کو کرنا ہے میں نے آپ کو سب کچھ سمجھا دیا ہے تو اگر آپ اس وظیفے ہو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات کا یہ دھیان رکھیں کہ اس کو آپ کو نیک اور جائز مقصد کے لیے کرنا ہے نجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا ہے دوسری بات جب آپ اس کو کریں تو اس وقت کسی سے بات نہ کریں خاموشی کے ساتھ بینہ کسی سے بات کیے اس وظیفے کو کرنا ہوگا اور اس پر آپ کو پورا یقین رکھنا ہوگا جتنا یقین رکھ کر آپ اس وظیفے ہو کروگے اتنی ہی جلد بھی اس میں کامیابی ملے گی تو اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ کریں اس ویڈیو کو ابھی آپ لائک کر دیں کومنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں کہ آپ معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کف قبول ہو جا آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں آمین لکھ دیں اس کے بعد پورا یقین رکھ کر آپ اس وظیفے کو اسی طرح سے کر لیں انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیہ بھی ملے گی تو چلیئے ملتے ہیں کوئن نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ